موسیقی موسیقی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت غنیمت ہے کہ اس گے گزرے دور میں اس افرہ تفری کے دور میں یہاں پر ذاکرین اور علماء کرام امائدین قوم اکٹھے ہوئے ہیں یہ خوشائند ہے شیعہ مذہب کی جو حقانیت ہے اور اس کی جو بقا ہے وہ دو تین چیزوں سے وابستہ ہے غائب امام کے وجود پر اعتقاد عزدری سید و شہدہ اور تیسری چیز مرجعیت کے ساتھ تمسک یہ تین چیزیں شیعہ کی بقا کا سبب ہے انہی تین چیزوں پر ہم نے کام کرنے ہم نے یہ پیغام دینے قوم کو ذاکرین علماء نے کہ ہم عزدری سید و شہدہ مکتب پر جب مشکل واقت آئے گا تو ہم ایک ہوں گے تو ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے مومنین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد اور وحدت کا پیغام دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی مجالس اور اپنے پروگراموں میں قرآن اور احبیت کے فرامین کے مطابق اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر وقت کوشش رہیں گے یقینا یہ انتہائی احسان اقدام ہے میری یہ تجویز ہوگی کہ بے شخص یہ مرکسی سطح کی کانفرنس ہے لیکن صبائی اور ڈبینل سطح پر زلی سطح پر اتحاد بین المومنین کانفرنس میں بھی ہونی چاہیے اور اتحاد بین المسلمین کانفرنس میں بھی ہونی چاہیے اور ہمارے علماء اور دانشوروں کے وفود جو ہیں وہ اہل سنت کے علماء کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں حکومتی ارباب کو بھی اپنے جذبات و احساسات و مسائل سے آگاہ کریں وحدت کی لڑی میں اپنے آپ کو اس طرح پر ہوئیں گے کہ وطن عزیز کی بھی عزت بنیں دین اسلام کی بھی مذہب کی بھی اور مومنین کی عزت بھی دوبالا ہو کچھ لوگوں کے غلط بیانات کو ایک پوری ملت سے منصوب کیا جا رہا ہے حالانکہ علماء تشیعوں نے پوری دنیا میں کسی مکتب کے مسلمات کی توہین کو حرام قرار دیا ہے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے ریاست پاکستان کی ہے کہ ان تکفیریوں کو لگام دے جو کسی ایک کی بات کو بہانہ بنا کر پوری ملت پر تحمتے لگا رہے ہیں اور شیعہ کے خلاف غلیز نعرے لگا رہے ہیں یہ ریلیاں کاش نامو سے رسالت کے لیے نکلتی ہیں یہ ریلیاں کاش فلسطین کی حمایت کے لیے نکلتی ہیں یہ ریلیاں کاش اسلام اور مسلمین کی حمایت کے لیے نکلتی ہیں لیکن نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکفیری بے لگام ہے انہیں آزادی دے گئی ہے اور یہ ریلیاں نکال رہے ہیں ملت تشیعوں کے خلاف یہ ریلیاں نکال رہے ہیں پاکستان کے امن اور استحقام کے خلاف علماء و ذاکرین کانفرس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کے ذمہ داروں کو ریاست کے ذمہ داروں کو کہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ساجش ہے یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو شیعہ جو ہے وہ علماء اور ذاکرین اپنی یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اور اپنے محبت اور رخوت کے پیغام کے ساتھ اس کو ناکام بنائیں گے اور انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا اجتماع جس میں تمام بزرگ علماء اور تمام شیعہ جماعتیں اس میں شریک ہیں وہ انشاءاللہ دشمن کی اس سادش کو ناکام بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو کبھی بھی غیر مستقم نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کے اندر شیعہ سننی وحدت کو انشاءاللہ فروغ دیں گے البتہ ایک تجویز ہے جو اپنے بزرگان کے لئے تمام تنظیموں کے لئے ہے کہ اس کے لئے باہمی آپس میں کوڈینیشن کو بہتر کرنے کے لئے روابط کو بہتر کرنے کے لئے اور اس قسم کے جو ایشوز آتے ہیں اس پر اپنا موقف صحیح طور پر متفقہ دینے کے لئے ایک رابطہ کاؤنسل بنائی جائے جس میں تمام تنظیموں کے افراد ذمہ دار افراد اس میں شامل ہو اور بزرگوں کی سرپرستی ہو تاکہ کسی بھی ایسے مسلے میں فوری طور پر اس کی میٹنگ بلائی جائے اور ایک مشترکہ موقف بھی سامنے لائے جائے اور مشترکہ طور پر حکمت عملی تیار کی جائے ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے دوران اور محرم الحرام کے بعد ایک خاص ایجنڈک اطاعت عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کے شیعوں اور سنیوں کو آپس میں لڑانے کے لئے ایک خاص قسم کی ایک سازش کی گئی اور جس کا سہارا لیا گیا سوشل میڈیا کا الحمدللہ ہمارے علماء بیدار ہیں اور علماء نے آج بلایا ہے اور ذاکرین اور علماء یہاں جمع ہیں انشاءاللہ ایک مشترکہ لائے عمل تیار ہوگا تاکہ کل کو کوئی جاہل بھی ہمارے سٹیج پر کوئی ایسی گفتگو نہ کر سکے پاکستانی جانتے ہیں کہ تمام مسالک نے مل کر اس ملک کو بنایا تھا اور تمام مسالک کے متدینین نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے برادران اہل سنت ہوں ان کے جتنے بھی مقدسات ہیں تمام اہلِ تشیع ان کا عدب بھی کرتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں اگر ہماری اس وحدت ہماری اس اتحاد سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں یا کسی سے خوف زدہ ہیں تو یہ ان کی بھول ہے جس قوم کے سامنے قربالہ ہو اس قوم کو نہ ڈرائیا جا سکتا ہے نہ دھمکایا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تشیع ہمیشہ سے اسلام اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ سے اس مکتب اور اس مذہب کی جانب سے وحدت اور محبت اور رواداری اور برداشت کا پیغام گیا دنیا کی جانب اور یہ ہمیشہ سے جاتا رہے گا نہ فقط اس وجہ سے کہ یہ ایک رد عمل ہے دشمن کے مقابلے نہیں بلکہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیم ہی وحدت اور اتحاد اور برادری اور رواداری کو سمجھتے ہیں مسلمانان عالم اور بطور خاص پاکستان کے مسلمان خانون کا تعلق کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے سے ہو ہم ایک ہی پیکر کے آزا ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب کسی ایک عوضب کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے ان حالات میں کہ آج کل بہت زیادہ احساس کیا جا رہا ہے کہ فاصلے بڑھ رہے ہیں اور ان کے جو عوامل ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار اناثر کی ایسی گفتگو ہے کہ جس کو بہانہ بنا کر ایک مسلک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم سب ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اپنے داخلی اور خارجی دشمنوں کو پہچانے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور پاکستان کے مسلمان ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو وہ مسالمت آمیز زندگی گزار سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت سٹیٹیجک موو ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے تمام اہل تشیع علماء امائدین زاکرین اور خواست جو ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں تاکہ پاکستان کے کرنڈ افیر کے حوالے سے اپنا اجتماعی موقف پیش کریں اور یہ بتائیں کہ ایک تو ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے مکتب اہل بیت چودہ سو سال سے رزسٹ کرتا ہے مضاحمت کرتا ہے اور آج بھی تکفیری قوتوں نے اگر ایک ماحول بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں سب سے بہتر پوزیشن میں ہم ہیں مضاحمت کرنے کے لئے دوسرا ایک گورنمنٹ کو میسج دینا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر معاملات کو دیکھنا چھوڑ دے اور ایف آئی آرز کے ذریعے سے اور بعض قوانین کے غلط استعمال کے ذریعے سے مکتب اہل بیت کے لوگوں کو دبانے کی پالیسی ترک کر دے تیسرا ہمارا میسج پاکستان کی اکثریت اہل تشیعہ اور اہل تسنن آبادی کو ہے کہ جو وعدت کے قائل ہیں جو پاکستان کی سرزمین کی سلامتی کے قائل ہیں جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے مخالف ہیں ان لوگوں کے لئے یہ میسج ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پورے وجود کے ساتھ پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ یونٹی کے محول کو آگے پروان چڑھانے کے لئے اکٹھے ہیں پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں ہم طلباء ہیں ہم پاکستان کے استعقام کے لئے ہما وقت کوششہ ہیں لیکن جو پاکستان کے فضاء کو خراب کیا جا رہا ہے ہم حکومت وقت کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر دھیان دیں اور یہ فضاء ختم کی جائے پاکستان میں تکفیریت کے نعرے لگانے وارے اخراد کے جو ارادے ہیں ہماری اولین ضرورت امن ہے اتحاد ہے آشتی ہے وطن عزیز کو امن کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے اور بالخصوص مشط تارکات پر اکٹھے ہو کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ ایسے اناثر جو مختلف لبادوں میں آتے ہیں کبھی اہل سنت برادران کے لبادے میں آتے ہیں کبھی تشیعوں کے لبادے میں آتے ہیں اور وہ خون ریزی کا ماحول پیدا کرتے ہیں وطن عزیز کی اس امن کی فضاء جو کہ الحمدللہ قائم ہے اس کو مختلف قسم کے کالمات جملات اور ممبر کو استعمال کرتے ہوئے محافل کو مجالس کو ملاد کو استعمال کرتے ہوئے وہ امن کی فضاء کو خراب کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری اولین ذمہ داری ہے چاہے شیعہ علماء ہیں اہل سنت ہیں اتحاد کو قائم رکھیں وطن عزیز پاکستان کو امن کی انتہائی ضرورت ہے اور ہمارے بالخصوص بزرگ علماء نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ قربانیاں دینی ہیں لیکن امن کی فضاء کو قائم رکھنا ہے آج کی فضاء ہمیں یہ اجازت دیتی ہے اور ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور بالخص پاکستان وہ متحد ہو جائیں شیعہ سنی بلکہ اگر میں یوں مثال دوں اگر یہ میرے ہاتھ کی پانچ انگلیاں اگر یہ ایک دوسرے کا تماشا کرتی رہیں تو میں کسی چیز کو نہیں اٹھا سکتا لیکن جب یہ متحد ہو جائیں گی تو میں چیز کو اٹھا سکتا ہوں امام خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا اے شیعہ اے سنی تو ہاتھ باندھنے اور کھولنے پر لڑ رہا ہے دشمن تیرے بازو کاٹنے کے لئے تیار ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم خوش کے ناخل لیں اور ہم اکٹھے ہو جائیں متحد ہو جائیں آج کا یہ عظیم اجتماع بھی ہمیں اسی چیز کا جو ہے وہ ہم سے تقاضی کرتا ہے آج اسلام آباد کے سرزمین میں جو علماء و زاکرین کی اور دانشوران ملت کی جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے یہ ہمارے بزرگ علماء اکرام کی بہترین کاوش ہیں اور اس کی انتہائی شدید ضرورت تھی ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کریں ایک دوسرے کی عزت و ناموز کا ہم احترام کریں اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد ایسا موقف پیش کیا جائے گا جس سے ہمیں ایک ایسا دوسر العمل ملے گا جس پر چل کر ہم مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضاء کو برقرار رکھیں گے اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کا صدقہ ان بزرگوں کو اس مشن میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ قوم و ملت کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کی آمد میں تعجیل فرمائے آج کی اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تمام مسلک میں ان کالی بھیڑوں کو بے نکاب کرنا ہے کہ جو چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں وہ اندرونی یا بیرونی ہاتھوں کے ہاتھ کھیل رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تفرقہ بازی انتشار پسندی جو ہے جو وہ قائم ہو لیکن آج کی اجتماع میں یہ عیادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ شیعہ سنی نے مل کر پاکستان بنایا تھا اور مل کر ہی ہم انہیں بچائیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی امن بھائچارہ جو ہے وہ ہوگا